یوم دفاع پاکستان کے موقع پر مل بھر میں تقریب کا سلسلہ جاری ہے اور شغدہ کی یادگاروں پر پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں لاہور کے نیانی صاحب قبرستان میں میجر شبیر شریف شہید کے قبر پر یوم دفاع کی مناظرت سے تقریب ہوئی اس کے والے سے رپورٹ کریں گے وحید کچھ ہے یوم دفاع پاکستان کے موقع پر نشان حیدر پانے والے شہدہ کی مزاروں پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا 1971 میں جام شہادت نوش کر کے نشان حیدر پانے والے میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر بھی تقریب ہوئی جی او سی میجر جنرل محمد آمیر خان نے آرمی چیف کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادہ چڑھائی اور فاتح خونے کی میجر شبیر شریف شہید کے بیٹے اور اہل خانہ بھی حاضری کے لیے میانی صاحب پہنچے میجر شبیر شریف شہید کی ہمشیرہ نجمی قازمی نے کہا کہ انہیں اپنے بھائی کی شہادت پر فخر ہے لازٹ ٹائم جب میں نے شبیر کو دیکھا تھا تو وہ ہم سب سے خداحافظ کر کے تو گاری میں بیٹھ کے چلا گیا تھا اور پھر ایک گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ آیا اور میری ماں کو یقین بھی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ آیا اور وہ اندر جب آیا تو اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ نجمی مجھے گیٹ تک چھوڑنے نہیں آئی تھی تو میں پوچھیں آئی ہوں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ یہ آئی کیونی گیٹ تک چھوڑنے تو میں پھر اس کے ساتھ گئی تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی اس کو احساس ہوتا تھا اور خیال ہوتا تھا میجر شبیر شریف شہید کے بیٹے تیمور نے کہا کہ ایک سال کے تھے وہ جب وہ شہید ہوئے شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میں ایک سال کا تھا جب وہ شہید ہوں ہے تو میں نے مجھ سے لوگ پوچھتے دوست پوچھتے تھے کہ میجر شبیر شریف وہ واحد پاکستانی آرمی افیسر تھے جنہیں بہادری اور شجاعت پر نشان حیدر اس ستارے جرت سے نوازا گیا کیمرہ میں سلمان مراج کے ساتھ وحید گجر جی ٹی وی لاہور